تو سٹوڈنٹس اس سلیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جوب سیفٹی نیلسیز کا فریمورک کیا ہوگا تو سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمارا انیشیل جوب نیلسیز ہے ہم نے جوب کے اکورڈنگ تمام انفرمیشن کولیکٹ کرنی ہے گیتر کرنی ہے ہمارا کام کیا ہے کس ایرے میں کریں گے کیا ایکیوپنٹ یوز ہوں گے ہمارے کام میں خطرات کیا سبتے ہیں رزق لیول کیا ہوگا اس کے بعد آئی ویب پروسیس انٹیگریٹڈ ورک ایکٹیوٹی پلین جو ٹیم ہے اس کے اکورڈنگ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے کام کیلئے کون سا پرمیٹ اپلیکیبل ہوگا پرمیٹ کے اکورڈنگ ہمارے ساتھ کون سی فر اے یا جی ایس اے کا لیول لگے گا تو اگر ہمارے پاس کرٹیکل ورک پرمیٹ ہوگا تو ہمارے پاس جی ایس اے لیول ٹو یا ایف اے لگا سکتے ہیں ہارڈ ورک پرمیٹ اگر ہوگا ایس پر آئی ویب ٹیم تو ہمارے پاس ایف اے یا جی اے لیول ٹو کا اپشن رہے گا لیکن اگر ہم نے کام کرنا ہے جی ایس اے لیول ون پر کام کر سکتے ہیں جیسا کہ نیچے ٹیبل میں آپ دیکھ رہے ہیں لیول ون سٹینڈرڈ ہیزرڈ کنٹرول فارم صرف جی ایس اے لیول ورک پرمیٹ ایک ساتھ یوز ہوگا سیکنڈ میں ہمارے پاس لیول ٹو جی ایس اے ہیزرڈ منیجمنٹ فارم ایچ ایم ایف جیہا ہمارا کرٹیکل اور ہارڈ ورک پرمیٹ ساتھ لگے گا جب ہمارے ہارڈ ورک یا کرٹیکل ورک پرمیٹ پر ایک ہی جاب ہو رہا ہوگا اگر ہمارے پاس تمام اکٹیوٹی ہم نے کسی کولم یا کسی ایکیومنٹ کی ایک ہی پرمیٹ پر لے لی ہیں تو اس میں ہمارے پاس جی ایس اے لیول ڈو کی جگہ ایک فارمل رسک اسیتمنٹ لگے گی جس میں اس تمام پروسز کا کام کے اکورڈنگ جو ہیزرڈ ہوں گے اور کنٹرول مریئرز منشن کیے جائیں گے اگر ہم نے اپنا فل اکٹیوٹی کو ڈیفرنٹ جابز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ڈیفرنٹ پیکجز میں ڈیوائیڈ کیا ہے تو ہر کام کے اکورڈنگ ہر جوپ کے اکورڈنگ ہر ٹاوس کے اکورڈنگ سیپریٹ جیسے لگے گا ادر وائز فل اکٹیوٹی کے لیے ہمارے پاس فارمل رسک اسیتمنٹ ریٹیش کی جائے گی تو اس لائیڈ کا اگر آپ کو کوئی بھی کوئیشن ہے تو آپ کمنٹ سکیں اور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مزید ویڈیوز کے لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل سبسکرائب کریے گا اور بیل ایکن نبانا نہ بھولیے گا